بات تو رکھوں گا جناب سپیکر مختصر کیا ہے کم از کم آپ کے سمجھ میں بھی بات آ جائے اور ہاؤس کے سمجھ میں بھی بات آ جائے جناب سپیکر آپ کا شکریہ کہ اس سے مرحلے پر آپ نے مجھے بات کرنے کی اجازت دی جناب سپیکر ہے آئی ایم ایف یہ امریکہ کی طرف سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں غلام بنانے کا ادارہ ہے اور یہ ادارہ اس لئے وجود میں آیا جب سن ان سو سنتالیس میں قائد اعظم محمد علی جناہ نے پاکستان کو معرض وجود اللہ نے بخشا لیکن قائد اعظم محمد علی جناہ نے اس کے لئے جدوجہت اور کوشش کی اس کے اس وقت سے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ تو خطے کے طور پر جرافیائی لحاظ سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن ان کو کیسے غلام بنایا جا سکتا ہے غلام رکھا جا سکتا ہے تو انہوں نے ایم ایف والد بینک یہ چیزیں مالیاتی ادارے ہمارے لئے ایجاد کیے اور پھر پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا کہ ایم ایف سے معاہدہ کر لو اور پھر ہمارے پاس آ جاؤ چاہے وہ اسلامی ممالک ہے چاہے وہ مغربی ممالک ہے چاہے وہ مشرقی ممالک ہے چاہے وہ جنوبی ممالک ہے یا شمالی ممالک ہے سب کو اپنے زنجیر میں جگڑ دیا ہے ہم آج کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں بلکل ہم آزاد ہیں خطے کے طور پر جغرافیائی لحاظ سے ہم بلکل آزاد ہیں لیکن آپ یقین رکھئے جناب سپیکر مالیاتی طور پر آج بھی ہم امریکہ کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں جناب سپیکر یہاں بیجلے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ چودہ عرب روپیہ یہ کہیں گم ہو گیا ہے گم ہو رہا ہے سال بسال ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے حکومت میں تو آپ لوگ ہیں یعنی اس سے پچھلے چلو چار سال امران خان نے کی وہ نہ آل تھے نہ تجربہ کار تھے غلام گلوش والے لوگ ان کے ساتھ تھے سب کچھ تھے لیکن اس سے پہلے تو آپ تھے آپ تو اس کو کم از کم پیریس بنا کے چلے جاتے پھر جب آپ آ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ڈالر کو دو سو تک لے کے آؤں گا آج دو سو پچھتر ہے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے آپ جناب سپیکر یہ جو ساداگی کی بات انہوں نے کی مجھے ہانسی آ رہی ہے یہ کل کی بات ہے آپ بھی یہاں میرے تشریف فرماتے میرے انتہائی قابل احترام میں عزت سے سب کا نام لیتا ہوں کسی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا جناب محترم بلاول بٹو عزرداری صاحب وہ یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سبزہ زار سے بولانا کیونکہ یہ ایک منٹ بات میں میں بات رکھوں گا جی آپ کو بتا ہے نا میں بات رکھوں گا ایک سن لے تھوڑی سی بات تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہاں سے اپنے چیمبر جا رہے تھے پوائنٹ آف آرڈر مختصر اس پہ آپ تقریر نہیں کر سکے اس پہ بات کر رہا ہوں نہیں اس پہ بات کر رہا ہوں جی نہیں تو یہاں سے اپنے چیمبر جاتے ہوئے آپ تقریر کر رہے ہیں تو اس کی اجازت اس وقت نہیں ہے اس سے پہلی تھی چھے گاڑیاں اس کے بعد تھی جناب سپیکر جناب سپیکر میں آ رہا ہوں بس آپ جناب سپیکر میں آ رہا ہوں جناب سپیکر دیکھیں یہ بل اگر آپ مولانا آپ کا نکتہ آ رہے زمنی بل فائنانس بل جو آپ پاس کر رہے ہیں جناب سپیکر اب تک صورتحال یہ تھا کہ لوگ جودیاں بارتے تھے مولانا صاحب آپ نے پوائنٹ آف آرڈر لیا ہے ابھی آپ دس منٹ بول رہے ہیں ایوان کی کاروائی روز جمعہ سترہ فیبرری دن ساڑھے دس بجے تک ملتوی کی جاتی ہے تقریر کی اجازت نہیں آج بات تو رکھوں گا جناب سپیکر مختصر کیا ہے کم از کم آپ کے سمجھ میں بھی بات آ جائے اور ہاؤس کے سمجھ میں بھی بات آ جائے جناب سپیکر آپ کا شکریہ کہ اس سے مرحلے پر آپ نے مجھے بات کرنے کی اجازت دی جناب سپیکر ہے آئی ایم ایف یہ امریکہ کی طرف سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں غلام بنانے کا ادارہ ہے اور یہ ادارہ اس لئے وجود میں آیا جب سن ان سو سنتالیس میں قائد اعظام محمد علی جناہ نے پاکستان کو معرض وجود اللہ نے بخشا لیکن قائد اعظام محمد علی جناہ نے اس کے لئے جدوجہت اور کوشش کی اس کے اس وقت سے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ تو خطے کے طور پر جرافیائی لحاظ سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن ان کو کیسے غلام بنایا جا سکتا ہے غلام رکھا جا سکتا ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف والد بینک یہ چیزیں مالیاتی ادارے ہمارے لئے ایجاد کیے اور پھر پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لو اور پھر ہمارے پاس آ جاؤ چاہے وہ اسلامی ممالک ہے چاہے وہ مغربی ممالک ہے چاہے وہ مشرقی ممالک ہے چاہے وہ جنوبی ممالک ہے یا شمالی ممالک ہے سب کو اپنے زنجیر میں جگڑ دیا ہے ہم آج کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں بلکل ہم آزاد ہیں خطے کے طور پر جرافیائی لحاظ سے ہم بلکل آزاد ہیں لیکن آپ یقین رکھئے جناب سپیکر مالیاتی طور پر آج بھی ہم امریکہ کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں جناب سپیکر یہاں بیجلے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ چودہ عرب روپیہ یہ کہیں گم ہو گیا ہے گم ہو رہا ہے سال بسال ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے حکومت میں تو آپ لوگ ہیں یعنی اس سے پچھلے چلو چار سال امران خان نے کی وہ نہ آل تھے نہ تجربہ کار تھے غالم گلوش والے لوگ ان کے ساتھ تھے سب کچھ تھے لیکن اس سے پہلے تو آپ تھے آپ تو اس کو کم از کم پیرس بنا کے چلے جاتے پھر جب آپ آ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ڈالر کو دو سو تک لے کے آؤں گا آج دو سو پچھتر ہے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے آپ جناب سپیکر یہ جو ساداگی کی بات انہوں نے کی مجھے ہانسی آ رہی ہے یہ کل کی بات ہے آپ بھی یہاں میرے تشریف فرما تھے میرے انتہائی قابل احترام میں عزت سے سب کا نام لیتا ہوں کسی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا جناب محترم بلاو البٹو عزرداری صاحب وہ یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سبزہ زار سے بلا نا کیونکہ یہ اے 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 بات میں میں بات رکھوں گا جی آپ کو بتایا نا میں بات رکھوں گا اس میں ایک سن لے تھوڑی سی باتے تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہاں سے اپنے چیمبر جا رہے تھے پوائنٹ آف آرڈر mantener اس پر آپ تقریر نہیں کرسکے اس پر بات کر رہا ہوں نہیں اس پر بات کر رہا ہوں جی نہیں آپ جان سے اپنے چیمبر جاتے ہوئے اس پر تقریر کر رہے ہیں تو اس کی اجازت اس وقت نہیں ہے اس کے پہلے تھی چھے گاڑیاں اس کے بعد تھی جناب سپیکر جناب سپیکر میں آ رہا ہوں جناب سپیکر میں آ رہا ہوں جناب سپیکر دیکھیں یہ بل اگر آپ مولانا آپ کا نکتہ آگے زمنی زمنی بل فائنانس بل جو آپ پاس کر رہے ہیں جناب اس فکر اب تک صورتحال یہ تھا کہ لوگ جودیاں بارتے تھے مولانا صاحب آپ نے پوائنٹ آف آرڈر لیا ہے ابھی آپ دس منٹ بول رہے ہیں